بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو تین دن پہلے کی بات ہے ہم چائے پی رہے تھے تو دوستوں نے ایک ٹاپک پر ڈسکشن شروع کر دیا اور کہا گرمی آپ کا کیا موقف ہے آپ کا کیا اوپینن ہے اس مدے کو لے کر اس ٹاپک کو لے کر اور اس پر آپ ایک لیچر بنیں آپ ویڈیو بنیں چلینج ہمارا ویڈیو یہ آ گیا ٹاپک یہ تھا اس وقت Was Gandhi responsible for India's partition جب 1947 میں انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا گیا پاکستان بنا دو الگ دیش بن گئے تو کیا گاندھی responsible تھے اس partition یہ ایک سوال ہے ایک اور سوال کیا گاندھی اس partition کو روک سکتے تھے یا نہیں دو سوال ہے دیکھیں یہ کہنا تو غلط ہوگا it will be unfair to say that Gandhi was directly responsible for the Indian partition I will not support this idea میں یہ نہیں کہوں گا مہاتمہ گاندھی مہنداز کرنچند گاندھی آپ کا real نام تھا مہنداز کرنچند گاندھی مہاتمہ گاندھی مہاتمہ آپ کا title ان کے بڑا great عظیم گاندھی میں I feel proud کہ میں جب کہتا ہوں کہ مہاتمہ گاندھی I say مہاتمہ لیکن جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ قائد اعظم نہیں کہیں گے یہ only سے جناح اور محمد علی جناح قائد اعظم means great leader انڈیا کے اندر پابندی ہے کہ کوئی بھی کتاب کے اندر schools میں ہیں colleges میں universities کے اندر قائد اعظم لفظ آپ کو use نہیں کرنا ہے لیکن پاکستان کے اندر ہم آرام سے کر سکتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی the great ground in the Indian subcontinent history there are some names like جناح گاندھی مولانا آزاد سرسید امد خان they are so prominent ہاں آپ اختلافات رکھ سکتے ہیں سیاسی لحاظ سے لیکن جن کے contributions انڈیا کے لیے بڑے صغیر کے لیے ان کو آپ reject ignore نہیں کر سکتے ہیں i strongly i massively support and respect مہاتمہ گاندھی میں بہت عزت کرتا ہوں مہاتمہ گاندھی اچھا جی یہ کہنا تو غلط ہے کہ گاندھی کے وجہ سے انڈیا کا partition ہوا گاندھی نے انڈیا کو divide دیا یہ کہنا خلط ہوگا ہاں کچھ کردار ہے گاندھی کا گاندھی کا کچھ کردار ہے کچھ نہیں بلکہ بہت بڑا کچھ ایسے مہاتمہ گاندھی کے انیشیٹیوز تھے یا سٹیپس تھے جن کے وجہ سے مسلم league کو مجبوراً وہ سٹیپ لینے پڑے and those سٹیپ led towards the creation of پاکستان جو کچھ گاندھی کا negative attitude تھا غلط رویہ تھا towards مسلم league towards جنہ that forced جنہ to demand to struggle for separation اب اگر گاندھی چاہتے تو یہ partition کو شاید وہ روک بھی سکتے تھے he could have stopped the Indian partition there are some points or there are some events and they ultimately become the reason the creation of Pakistan مسلم کیسے partition of Bengal 1905 1905 میں Bengal کو دو پارس میں ڈیوائیٹ دیا گیا مسلم تھے بکم کوئیٹ ہیپی آئیز دیکھ گاٹ ہر سیپریٹ پروونس ان در شیپ آف ایست بنگال اور جو ہندوز تھے ان کو بہت شاید غصہ آیا ان کو ٹھیک نہیں لگا کہ کیوں توڑا گیا ہمارے پروونس کو سوبے کو یہاں پر اور گاندھی کے الفاظ ہیں کہ کسی نے جو گائے ماتا ہے انڈیا کے ہندوز کرتے ہیں کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا اس طرح سے اور یہاں پر سوا دیشی مومنٹ سٹارٹ کیا گیا انڈیا کی اندر یعنی کہ بائی کٹ فرم دی بیل دیش تو ایک وہ سٹیپ تھا لارڈ کرزن کا that you know helped the مسلم the مسلم of بنگال became quite happy ان کو بہت خوشی ہوئی ان کے پاس الگ صوبہ آگیا رائٹس ملیں گے ڈیولپمنٹ ہوگی خوش آگی وہاں پہ آچائے گی جس کو گاندھی جی نے تسلیم نہیں کیا اور اسٹرگل چلا یہاں پر آگے چل کر اور لارڈ ہر دنج نے اس کو 1911 میں دوبارہ مرج کر دیا یعنی کہ جو پارٹیشن تھا وہ انر ہو گیا 1911 کے اندر اب یہ گاندھی کا ایک نیگیٹیو آٹیٹیو تھا ٹورس مسلم لیگ ٹورس مسلم رائٹس کہ یہ مسلمانوں کو رائٹس کیوں ملے ہیں یا بنگال کو کیوں تھوڑا گیا ہے تو یہ گاندھی کو تحریک نہیں چلانے چاہیے گاندھی شد ہے سپورٹ اپارٹیشن آف بنگال کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے اگر اچھا ہے جہاں پر آپ خوش ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں اس میں کیا دکت اس میں کیا مشکل کام اس میں کیا خراب چیز ہے تو یہاں سے جب انیلمنٹ ہوا 1911 میں یعنی کہ the partition of بنگال was avaltered وہ cancel کیا گیا اس کو مرج بنگال دو پارس کے اندر the muslims they became unhappy and it further promoted the two nation theory the muslims realized that there were not a minority they were a separate nation and they thought that the hindus would never ever give rights to the muslims of india so you know sense of deprivation should ہو گیا after the annulment of partition of بنگال اس کے ودیا پر کیا ہوا non cooperation moment 19 19 22 تک non cooperation moment was the part of the khilafat moment it was the part of khilafat moment so here can congress or gandhi or hindus support muslim go good good and cooperation moment or the khilafat moment was launched against the belts to support the ottoman empire here two objectives to protect ottoman empire number two to drive out belts from india so certainly for gandhi ne ultimately jaldi me a واقع pash a chora chori ka so gandhi ne ka کہ bhai is moment ko ab hum support nahi kareng we are no more the power of this non cooperation moment so ultimately a point a line a nazok critical door to gandhi nai chow diya muslim man o ka kareng is ko ap chan a man is ko chod raha ho gandhi ji ko ye kam nahi kareng tha he should have supported the muslims further in order to get the object is completed a sa nahi kia gya to the muslims they realized that gandhi only supported the muslims because of gandhi is on wasted interest us ke bad kya hai fourteen points of jannah 1929 ke under actually naru report was given in 1928 us ke bad kya hoa muslim league nai jannah nai in 4 recommendations dhiye thay moti lal naru ko jawa lal naru ko congress party ko ki aap johain kuch changes kreye nai report kya ander or jannah ke proposals te kuch changes te unko reject kia gya then the muslim league within jannah gave you know his own points or constitutional reforms known as jannah falling points they were also rejected by congress party by by gandhi by now up free ya se kiya ho ta ke raast te aap ke to se alag ho nai shru ho gandhi or jannah bho ki bade naam in the history of indian sub continents or jannah he always respected mahatma gandhi jannah nai hamish izzet kia gandhi k so gandhi ko jannah ke sath bait kar jih joh kuch issues ther ya kuch there was trust deficits it should have been removed bade 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 kya kya problem gandhi nai kya nai bas is ko h rige kert kya 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 you are dividing our ways now yoh jannah thay joh 1916 me aap title dya gya the ambassador of the hindu muslim unity after the kya lakno pact so یہ ultimately kya kya ha 1 sal kya 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 19 30 me allah baad address johan par iqbal nne kya we the muslims of india want separate homeland abye demand ya wo iqbal tha once he said in 19 0 4 0 5 sare johan se achcha hindustan humara ab joh shucks ye kya kya sare johan se achcha hindustan how he can be anti india jis kya past sentiments te indian nationalism ka us na kya india kya divide kya 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 you know ultimately the muslims the demand was about separation kyan kya 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 لیکن گاندھی کو وہی اپنا اٹیٹیوٹ کہ نہیں ہماری مرسی ہے انڈیا میں ایک پلٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کانگریس پارٹی اور ایک ہی قوم ہے نیشن ہے وہ ہندوز جو باقی لوگ ہیں وہی مینارٹیز کے اندر پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے پھر یہاں ہوتا ہے راؤنٹیبل کانفرنسز لندن میں لارڈ ایرون نے بلایا تھا یہ راؤنٹیبل فرسٹ میں تو کانگریس کے لیڈرس نہیں تھے اور جب گاندھی ایرون پیٹ سن کیا گیا اس کے بعد جوہیں گانگریس پارٹی سے پڑھے اندر سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنسز اور جہاں گاندھی نے اوپنلی کہا بیلتش کو کہ no need to call here the other indian political parties and political leaders like muslim league and jinnah what گاندھی said in the second roundtable کانفرنس that only congress this is the political party of the indian people and it represents all the indians ہم سے بات کریں یہ کیوں بلایا گیا یہاں پر muslim league کو جنہ کو جہاں سے باہر نکال دو تو پھر یہاں سے اور بھی کچھ نفرتیں زیادہ ہو گئے between jinnah and gandhi تو گاندھی نے accept نہیں کیا تھا جنہ کو یعنیو گاندھی نے جنہ کو کھو کر جنہ سے جو گاندھی دور ہوا اس نے جا کر آگے انڈیا کو توڑ دیا اگر گاندھی سمجھتے کہ what is the value of jinnah جنہ ہے جنہ ایک بہت بڑا بیارسٹر اکٹرلی میں افتا ہائیلی کالیفائیڈ کامپیٹنٹ شخص تھے آپ انڈیا سے ہیں آپ اختلافات رکھ سکتے ہیں لیکن جو جنہ کی پرسنلٹی کرسمنٹک لیڈرشپ اس کو لازمی آپ اپنیشپ کریں تو گاندھی نے جنہ کو کھو کر بڑی گلتی اور یہ خود گاندھی نہیں کھویا اب یہاں پر مسلم league کا جو نیریٹیو ہے جو جنہ کی پرسنلٹی ہے اس کو ریجیکٹ کر کے اگنور کر کے اور بھی گاندھی نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو پش کیا the مسلم league was pushed was forced to cry for separation کوئی ان کے پاس اوہ راستہ نہیں تھا سوائے separation کے congress ministries آ گئے 1937 سے 1939 وہ تو آپ کے پاس سب کچھ پتا ہے آپ کو یہاں ایسے واندے مطرم واردھا سکیم ویدیا مندرے سکیم کچھ ایسے تعلیم کے جو ہیں projects کیے گئے انڈیا میں introduced there were anti-muslims anti-islam the sentiments of muslims were hurt massively in two and a half years of congress rule and gandhi's poster gandhi's picture was supposed to be prostitute ارے بھئی ہم مسلمانیں ہم کیوں سجدہ کریں گandhi کے picture کو ٹھیک ہے ریسپٹ کر لیتے ہیں والد بات ہے سجدہ صرف خدا کی ذات کی لیے لا الہ الا اللہ there is no one of worthy of worship except humanity right so یہاں پر جو نائنسافیاں ہوئے during the congress ministries gandhi could have stopped those atrocities those curlties by congress ministers there gandhi نے تماشاں دیکھا یہاں پر بھی اور یہ جو دو ڈھائی سال تھے congress ministries کے اندر جیسی یہ ڈیزول ہوئے ختم ہوئے ورلڈ وار ڈو کے دوران اس کے بعد پاس دے گیا لاہور resolution 1940 کی اندر اور جہاں پر فارملی طور پر ایک الگ دیش کی بات کی گئے آگے چل کر اب جب لاہور میں 1940 کی بات ہے جب یہ دیکھا گاندھی نے یہ کیا ہو گیا پورے انڈیا سے چائے سند ہو بلچستان ہو کیا پی کے ہو بنگال ہو پورے انڈیا سے مسلمان آ کر کٹھا ہوئے لاہور کے اندر اور ایک resolution ایڈاب کیا گیا unanimously اب now گاندھی failed کہ the conditions are going away they are out of control now جناہ کچھ الگ کر رہا ہے اب کیا کر میں چاہیے اب سوچا now گاندھی realized that he was wrong جناہ was right now گاندھی started to become close with جناہ کہ کیسے close ہو جائیں جو دوریاں ہیں نفرت ہیں differences ہو گئے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے but it was too late to bridge the gulf now گاندھی جناہ talks were held in Mumbai in 1944 where گاندھی you know tried his hard you know he tried his best to convince جناہ but he failed because at that time it was too late گاندھی نے بہت offers کی تھے جناہ کو کہ جو بھی عہدہ آپ چاہیں آپ اس ملکہ وزیر آزم بنیں صدر بنیں جو بھی آپ کو عہدہ چاہیے جو demand آپ کر لیں جو آپ کے 14 points ہیں ان کو ہم ماننے کے لئے تیار رہے ہیں بس آپ کیا کریں یہ جو partition کا یہ جو تحریک چلایا demand کیا اس کو چھوڑیں آپ ہم کٹھے مل کر رہ سکتے ہیں تو گاندھی کو 1940 کے بعد جنہ was right تو یہ جو گاندھی کے کچھ attitude کچھ کارنا میں یا کچھ غلط رول تھا گاندھی نے یہ سوچا کہ بس congress party ہے مسلم league ہے ہی نہیں یہ جو گاندھی کے کچھ غلط step in they forced Muslims to you know struggle for partition to cry for the creation of Pakistan for separate country تو مجبور ہو کر جنہ نے یا اقبال نے demand کیا تحریک چلائی آزادی کی اگر گاندھی جو ہیں پہلے سوچتے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو شاید وہ انڈیا کے partition کو دیورڈ کر سکتے اور یہ میں نہیں کہا جسون سنگھ کا کتاب ہے جسون سنگھ جس نے 2009 میں کتاب لکھا ہے اس کو لازمیہ پڑھئے گا جسون سنگھ ہے کہ vjp rss کا ایک شخص ایک میمبر ہے اور وہ شخص آ کر جناتی تعریف کرتا ہے unbelievable he said جسون سنگھ مسلم of انڈیا were forced by congress party by نورو گاندی to get پاکستان اور اس نے کہا کہ جناتی 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 وجہ سے بریٹش یہاں سے نکل گئے جناتی وجہ سے پاکستان اور انڈیا جو دو دیش ہیں یہاں پر گاندی سے بہت پڑے لیول پر یہ گاندی آزاد نورو سے بہت بڑا تھا جناتی یہ خود کہا جس بن سنگھ نے اور جناتی کوئی شوق نہیں تھا پاکستان بنانے کا یہ کارنامی گاندی کے وہ کام جن کے وجہ سے مسلم کے پاس اور آفشن نہیں تھا سوائی انڈیا کو پارٹیشن کرنے کا سوائی پاکستان بنانے کا گاندی جی کا کردار کچھ ہے انڈیا پارٹیشن داریکلی تو گاندی نہیں کہا آپ بس انڈیا کو توڑ دیں لیکن گاندی کے جو کام ہیں ان سے ناراض ہو کر انڈیا ٹوٹا فراغی چل کر اگر گاندی چاہتے تھے تو یہ انڈیا کے پارٹیشن کو روک بھی سکتے براہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹی آگیا ہو گیا اگر جہاں آپ ہمیں ریجیٹ کرتے ہیں ہمیں تسلیم نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنا اوپینن اپنا موقف پیش کیجئے جہاں ہمیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان سندہ بھائی